بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو اس ریسپی کے لیے ہمیں چاہیے چار انڈے اور انڈوں کو ایک باول کے اندر توڑ کے اور ان کو تھوڑا سا پھینٹ لینا ہے ہلکا سا تو انڈے پھینٹنے کے بعد اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف تو ایک کڑائی میں نے رکھی ہے چھولے کے اوپر اور دو چمچ اس کے اندر میں لے رہا ہوں پینٹ وائٹ والی اور اس کو ہم نے ڈرائی روست کرنا ہے کوئی ایک سے دو منٹ تاکہ پینٹ کا جو کچھا پن ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے تو پینٹ جب ڈرائی روست ہو جائے گی تو اس کو ہم نکال دیں گے ایک پلیٹ کے اندر اور اب دوبارہ سے یہ کڑائی رکھیں گے چھولے کے اوپر اور اس کے اندر میں لے رہا ہوں ہاف لیٹر ملک فل فیٹ دودھ آپ نے لینا ہے زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اور اس کو چمچ کی مدد سے چلاتے رہیں گے اور اس میں اوبال ہم نے دلا لینا ہے تو جب تک دوستو دودھ میں اوبال آ رہا ہے تب تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہماری پینٹ ہے نا اس کو ہم بارک کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بارک چاہیے ہوگی تو ٹیبل کے اوپر نکال کے میں بیلن کی مدد سے اس کو فٹر فٹ سے بارک کر لوں گا کیونکہ جب پینٹ کا کچھا پن دور ہو جاتا ہے تو یہ تھوڑی خستہ ہو جاتی ہے تو بیلن کی مدد سے بھی آپ اس کو آرام سے بارک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پینٹ میں نے بارک کر لی ہے اور اب دودھ کو بھی تقریباً اوبال آ چکا ہے اس سے زیادہ اگر آپ بارک کرنا چاہیں تو اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب پینٹ اٹھا کے دودھ کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کو پکاتے ہیں جب دودھ میں دوستو ہم پینٹ پکائیں گے نا تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا پینٹ کا آپ کو یوں لگے گا ہے کہ جیسے بادام دودھ میں ڈال کے پکائے گئے ہوں اس سے اگر ٹیسٹ آئے گا اور ایک چھوٹکی سے بھی کم اس کے اندر میں زافران شامل کر رہا ہوں جو کہ اوپشنل ہے آپ اسکیپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور آدھا کپ اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں گوڑ کا پاورڈر اگر آپ گرام کے ساتھ سے دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً اسی گرام بنے گا اسی سے نوے گرام یا اس کے جگہ پہ آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر گوڑ آپ کو پسند نہیں ہے آپ کے پاس ہے نہیں تو پھر آپ نوے گرام چینی اس میں ایڈ کر لیں یا آدھا کپ چینی کا ایڈ کر لیں اور جب دوستو دودھ آپ کا آدھا رہ جائے یعنی کہ ہاف کیجی میں سے دو سو پچاس گرام رہ جائے ایک پاور رہ جائے پھر اٹھا گیا آپ نے اس کے اندر انڈے ایڈ کر دینے ہیں اور پھر اس کو انڈوں کے ساتھ پکانا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب آپ دودھ کو تھوڑا سا پکاتے ہیں کڑا لیتے ہیں دودھ کو اور اس کے اندر گوڑ ایڈ کر کے اور اس میں پینٹ ایڈ کر کے پھر آپ اس کے اندر انڈے ایڈ کر کے پھر آپ اس کو پکائیں گے تو یہ کتنا ٹیسٹ فل آپ کا حلوہ بنے گا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اور سردیوں کا موسم ہو تو اس طرح کے حلوہ جات بہت ہی مزہ کرتے ہیں کھانے میں تو اب انڈوں کے ساتھ اس کو پکائیں گے کوئی تین سے چار منٹ دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ حلوہ بہت ہی شورٹ ٹائم میں آپ بنا سکتے ہیں بیسے عام دور پہ جب بھی آپ حلوہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے حلوہ میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جو کہ ایسا ہے بھی صحیح مگر اس حلوے کو دوستو آپ فٹا فٹ سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں تین سے چار منٹ جب میں نے اس کو پکایا تو یہ اس طرح سے ٹھک ہو گیا تھا تو اب اس کو ہم نے دو سے تین مرتبہ ایک ایک چمچ گھی ڈال کے ایک سے دو منٹ اور پکا لینا ہے یعنی کہ تھوڑا سے اس کو پکائیں گے تھوڑا سے گھی اڑ کریں گے جیسے ابھی میں نے اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ چمچ گھی کا اڑ کیا ہے اور گھی دوستو اگر آپ اس کے اندر دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ہی مزدار حلوہ بنے گا تو آپ کو یہی ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ اس کے اندر دیسی گھی کا استعمال کریں اور جب یہ ہلکا سے گھی آپ کو لگے کہ اس نے چھوڑ دیا ہے یا ہلکی سے دانے بننا اس میں شروع ہو گئے تو پھر آپ نے اس کا چولہ بند کر دینا ہے دیکھیں اسی سٹیج پر اس نے تھوڑا سا اپنا کلر بھی چینج کیا ہے ہلکا سا اس میں دانا بھی آ گیا ہے اور ہلکی سے آپ کو اس کے اوپر چمک بھی نظر آ رہی ہوگی یعنی کہ اس کا جو گھی تھا وہ اس نے چھوڑ دیا ہے ہلکا سا تو اب اس کا چولہ میں نے بند کر دیا ہے یا بھی آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں اور اب یہ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لوگ اس کو چولے سے نیچے اتار کر رکھیں گے تو اس طرح کا فٹا فٹ سے ہلوہ بنائیں سردیوں کے موسم میں اور گرم گرم اس ہلوے کو انجوائی کریں انشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا یہ ریسپی بنا کر تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دوستو یہ ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ